بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں اپنے اپنے گھروں میں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چیکن سیزلر ویڈ بلیٹر جس کو بنانا بہت تیزی ہے اور چیزیں بہت سمپل ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ہول چیکن لیا ہے جس کو میں نے واش کر لیا ہے اور اس میں ڈیپ گیشز لگا دیئے میں نے اور یہ ہمارے پاس تقریباً ٹو ٹی بل سپون سرکا ہے وینیگر ون ٹی بل سپون سویا سوس ہے اور یہ ٹری ٹی بل سپون گھی آئل کچھ بھی لے لیا اور ڈرائی انگریڈینٹ بہت فیوز ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس سالٹ ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس رڈ چیلی ہے اور یہ ہمارے پاس تقریباً ٹو سے ٹری پینچ ہے کشمیری لال مرچ جو کہ صرف کلر کے لیے میں نے ڈالی ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کیومن ہے اور ٹو سے ٹری پینچ ہمارے پاس کلی میرچ کا پاؤڑر ہے اور یہ بہت سمپل اور تھوڑے سے مسائلے ہیں شاید ہم میرینیٹ کرتے ہیں اور لیکوڈ انگریڈینٹ میں صرف ہمارے پاس تین ہیں سرکا، سویا سوس اور آئل یا گھی بسم اللہ رحم 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 ہول چکن لے لیں یا بریس کپیس لے لیں تو دونوں سے یہ بہت اچھا بنتا ہے سرکا ایٹ کریں گے بسم اللہ رحم 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 ون ٹیبل سپون سویا سوس ٹی ٹیبل سپون گھی یا آئل اور اپنے جی سارے سپائسیز بسم اللہ رحم رحم ابھی اچھی طرح سے ہمیں سرب کریں گے یہ ڈیپ کیشیز میں بھی جائیں کٹ سامنے دیکھیں کتنے ڈیپ لگائیں ہیں کہ ہماری ایک فنگر تک جاری ہے اس میں اچھی طرح سے سرب کریں گے بسم اللہ الرحم مرحب دیکھیں میں نے بہت اچھی طریقے سے گھر مصالیا کے سارے ہیں اور اسے مرینٹ کریں گے یہ ساتھی ہمیں ہے کیونکہ میں چھوٹی سا ہول چکن تھی اور اتنے میل آپ میں ہیوئی بھی ساتھی کیونکہ چکن سٹال پلیٹ ہے تو ریسیہ ریکی bought میں ساتھ ہی پ پینورت میں پین ہوڈ ہی ہمارے پان ہے اچھی پین میں کوئی میں نے آئل وائل ہاری نہ دnis کیونکہ میں نے 3 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہوا تھا تو یہ جو گیشیز والی سائیڈ ہے وہ میں ڈاؤن رکھوں گی اور باقی جو یہ بچگیا ہے وہ اس کے اوپر میں دکھا دیتی ہوں دیکھئیے میں نے میڈیوم لو آنچ ہم رکھیں گے ابھی میں نے اسے سٹوکو آن کی ہے تو یہ ابھی گرم نہیں ہے تو میڈیوم لو پہ آنچ رکھیں گے اور تقریباً 7 منٹ تک ایک سائیڈ سے پکائیں گے اور 7 سے 8 منٹ تک ایک سائیڈ سے تقریباً دونوں سائیڈوں سے ہم جو ہے 15 منٹ تک اپکائیں گے سات منٹ بعد ابھی ملتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کور دے کے اسے سات منٹ تک پکایا ہے اور ابھی اسے ٹرن کرتے ہیں ابھی دیکھیں اس نے کافی موچز چھوڑا ہے اس کا اپنے پانی میں یہ پکیں گے ابھی اسے ٹرن کر دیتے ہیں اور مزید سات آٹ منٹ تک پکائیں گے کہ کور کر گئی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں سات آٹ منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی 8 منٹ ہو گئے ہیں ہم چیک کریں گے پہلے میں نے 7 منٹ تک اسے پکایا ہے اور پھر میں نے فلپ کر کے اسے مزید 8 منٹ پکایا ہے ابھی بھی اس کا موچز چھوڑ ہے ابھی میں اسے ٹرن کروں گے پہلے ٹوٹل میں نے 15 منٹ تک اسے پکایا ہے ابھی اس چھولے کو میں تیز کر لوں گی ہائی کر لوں گی اور اس موچز چھوڑ کو ہتم کروں گی تقریباً چار پانچ منٹ لگیں گے تو دوسرے سائٹ پہ میں نے دیکھے رائس بھی بنا لیا ہے بائٹ رائس میں نے بنایا ہے تو میں 37 کپ لیٹر بنانا آپ کو دکھاؤں ہوں انشاءاللہ تو بس اسے ڈرائے کرتے ہیں اور ملتے ہیں پانچ سات منٹ با اسے نیرہ کمارے ہی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی دیکھیں کہ اچھا طلر اس پہ آگیا ہے تو اسے نکال لیں گے ایک لیٹ میں اور زبردستہ کلرین سپانچ منٹ میں آگئے ہیں اور بہت ہی مزے کی اور اچھی خوشبو آرہی ہے آپ کو بتا نہیں سکتی یہ پیچس ہمارے ہو گئے ہیں ابھی اسی آئیل میں اور اچھا فلیم کو میں دو کروں گی کیونکہ ہائی فلیم کی ابھی سب سے پہلے میں اس میں گارلک ڈالوں گی جو کہ 3 ہمارے پاس جووے تھے گارلک کے میں اٹھ کروں گے اور سوٹے کرنا ہے اسے پیسے ہم نے اس میں سوٹے کروں گی اسی لیے کیونکہ اس میں کافی فلیور اس پیکن کے آئیوں میں اس آئیل میں اسی میں کریں بس ہو گیا تقریبا ہم نے 30 سکنڈ تک ابھی ہم اپنی ویجیٹیبل کر دیں گے یہ ہماری کچھ فروزن ویجیٹیبل ہے جس میں کیرٹ ہیں بینز ہیں اور پیز ہیں پہلے فروزن میں ڈالیں ڈالیں ابھی تھوڑا ہم نے فلیم کو ہائی کیا ہے ملکہ اپنے ملکہ ملکہ اس میں کھوڑا ہونی ہے نا میرے پاس بندگو بھی ہے اور گرین والی بیڈ پیپر اس میں میں رف مانو رہی ہمیں اس ساری ویڈیٹیبل کو مکس کر لیں گے ابھی میں اس میں کچھ سپائیسز ایڈ پروں گی سیو سے ہیں سارٹ اور بلیٹ پیپر سارٹ میٹ کر دیتی ہیں تاکہ یہ فلیور فل بانجیں ہماری ویڈیٹیبل سے اور یہ بلیٹ پیپر ہے دینے مکس کریں گے ابھی ہم ویڈیبل کو ساکھ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا کرنچ پیپر کرا رہے ہیں đã بلیٹ گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری ویڈیٹیبل ص Divinerous ویڈی بھی ہور گی بلیٹ بھی مرم30ہ بسم اللہ رحمن الرحیم دیکھیں ہمارے چکن بھی ننگو بھی جنگی 애� falei ذا بس تب ہمری ویڈیبل بھی رiable ابھی ہم فرائز بنائیں گے وہ نبعد اللہ پس بیرلوں گے بسم اللہ رحمن الرحیم ابھی میں فرائز ہونے پر آئے کر لوگی جو تقریباً ہاف ٹیبل سپن مربع سائل ہے اسی میں میں گارلیک ایٹ کروں گی جو کہ 3 کلیاں گارلیک کی تھی اس کے میں چھوڑا چھوڑا کٹ کر لیا تھا اس کو سوٹے کر لیں گے میں بل پل میڈیم سے بھی لو آنچ ہے میری کیونکہ میں نے اسے زیادہ پکانا مکانا نہیں ہے صرف اس کا ٹیسٹ سائل میں آج ہے اور اس کی رو سمیل ہتم ہو جائے ایل میں بس اس کا فلیور آجیں یہ ہم ایک ساؤس بنا رہے ہیں سیزلنگ ساؤس تو یہ بس ہماری یہ راس مل ہتم ہو گئی ہے اور ایل میں ہمارا گرلیک کا جو ٹیسٹ ہے وہ آ چکا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون میدہ کر لیتے ہیں ابھی اس کو بھی سوٹے کر لیں گے اس کے ساتھ ہی اور اس کی رو سمیل بھی ہتم کریں گے تھوڑا سا فلیپ کو میں نے ہائی کیا ہے ابھی تھوڑا سا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا آئی ڈالیں گے ہمیں ہمیں جیدہ آئی نینچے ہی اس میں اس کی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہے ہیں میدہ کی راس مل کو بھی ہتم کریں گے ابھی اس کی راس مل ہتم ہو گئی ہے ابھی ہم 1 ٹیبل سپون کیچپ آئٹ کر دیں گے اس میں اس کو مکس کر لیں گے ابھی ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون چیلی سوس ہے وہ آئٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون ہمارے پاس ہے سویا سوس وہ آئٹ کر دیں گے ابھی ایک نور کا کیوب ہے یہ چکن پاوڈر آپ کے پاس ہے تو وہ آئٹ کر دیں 1 ٹی سپون میں ایک نور کا کیوب آئٹ کر رہی گے ابھی ہمیں پہلے مکس کر لیں گے ابھی میری پاس جنجر کا پیسٹ ہم اس لیے انڈ میں ڈال رہے ہیں گاللی کے ساتھ اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ ہمیں جنجر کا پیسٹ اس پوائنٹ پر چاہیے تھا اس کا ٹیسٹ اسے مکس کریں گی یہ سیزلنگ چکن کے ساتھ بہت یہ سوس اچھا لگتا ہے اور بہت ہی اس کا ٹیسٹ مزیک ہے ابھی میں نے سالٹی اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میں نے جو کنور کا کیوب ڈالا ہے اور جو ساتھ میں نے سویا سوس ڈالا یہ جنو سالٹی ہوتے ہیں تو ابھی میں کیا کروں گی یہ ون کپ پانی ایڈ کر دوں گی اس کو ایک سوس بنانے کے لیے ابھی سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوس کو میں تھک ہونے تک پکاؤں گی تو ابھی یہ تھوڑی پتلی ایرنی ہے تو تھک ہوتی پر ملتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا سوس ٹھیک ہو گیا ہے ابھی ہم سٹوپ کو آف کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے فرائز بھی ریڈی ہے اور یہاں بیجی ٹی بلزو چکن بھی ریڈی ہے سوس بھی ریڈی ہے سب چیزیں ریڈی ہیں تو ابھی ہم کہتے ہیں یہ مارے پاس تقریباً ون کپ رائس ہے باسپتی رائس ہے آپ کو اسے بھی لے لیں اس میں تھوڑا سا کرینڈر میں ایڈ کروں گی اور اس میں مائنیز میں ڈالوں گی تقریباً ون ٹیبل سپونگ اسے مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے ایک گلاس لے لیا ہے اس میں میں چاور فل کر دیا ہے جو مائنیز اور میں نے کورینڈر ایڈ کیا تھا ابھی سیزرین سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پین ایک رکھ دیا تھا اور اس میں میں پہلے اونین رفلی چاپ کی اوڑا ایڈ کروں گی تو مارا پین گرم ہے اس طرح میں پھلا دوں گی اونین کو آپ کو پتا ہے یہ سیزرین چکن یا کوئی پلیٹر ہوتا ہے تو اسے پہلے گرم گرم سرب کیا جاتا ہے اس کا گرم گرم کے مزا آتا ہے تو یہ میں نے اونین سے پھلا دیئے اس سے پہشیدی دونے آتا ہے چکن عبود سورٹ 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 بخال دوسری سایڈ پر ہم تھوڑی ویجیٹیبلیں اٹھال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پلیٹر ریڈی ہے یہاں ویجیٹیبل ہیں وہاں چکن ہے یہاں فرائز ہیں یہاں میں نے رائس اٹھ کر دی ہیں اور یہ ہمارا سوس ہے جو کہ گرما گرم ہم اس میں اٹھ کریں گے یہ سیزلنگ کا سونڈ ہے وہ دیکھیں بوک ہمیں لگوا دیتا ہے تو اب یہ سب چیزیں ریڈی ہیں تو ہمارا پورا فل پلیٹر ریڈی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی گرما گرم ہے اور میں نے خلقی سی آنچ تھوڑی میڈیم سے لو آنچ میں نے رکھی ہوئی ہے اور آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے اسے گرما گرم سرف کرنا ہے تو اپنے پلیٹ جو پینا یا توائے جو بھی آپ لے رہے ہیں برطن تو اسے تھوڑا گرم کر لیجئے تقریبا دس منٹ تک تو یہ ابھی گرما گرم ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا اللہ حافظ جو پینا پینات جو پینات موسیقی